بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دوست سبسکرائبر ہیں بڑے دیر سے اسرار کر رہے ہیں تو باری باری پہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے ان کا سوال ہے کہ آکر کرا جو ہے اس کا مزاج بتا دیں اور کوئی اس کا نسخہ بتا دیں میں نے پہلے بھی کافی دفعہ نسخے اس کے بتائے ہیں اور بتائے بھی ہیں اچھے نسخے ہیں آکر کرا کا مزاج جو ہے یہ خوشک گرم ہے تو ازلاتی غدی اس کا مزاج بنے گا خوشک گرم مزاج بنے گا اصحابی مریض یا اصحابی غدی اصحابی ازلاتی اور ازلاتی اصحابی تک مریضوں میں یہ فائدہ ماند ہے اس کے بہت زیادہ ہیں میں ابھی آپ کو بہت اچھا نسخہ دے دوں گا یہ اصل میں مکوی باہ ہے ازلات کو تحریک دیتا ہے پتھوں کو تحریک دیتا ہے پتھوں کو طاقت دیتا ہے اور یعنی سوئے ہوئے پتھوں کو طاقت دیتا ہے ایسے جو پتھے تسکین میں ہو یعنی قلب و ازلات کو یہ تحریک دیتا ہے آپ ایسے سمجھیں کہ اگر اصحابی تحریک ہوگی تو نمردی والی تحریک ہوگی کمزوری ہوگی جسم میں پشاب کی زیادتی ہوگی اور اس میں جو ہے قوت باہ کمزور ہوگی تو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ازلات میں تسکین جو ہو اس کو ٹھیک کر دیتا ہے ازلات میں تسکین تحریک پیدا کر دیں اس نسخہ سے تو انشاءاللہ آپ کی یہ ساری علامہ جو میں نے اوپر بتائی اصحابی وہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی ساتھ آپ گزا بھی ازلاتی گدی سے گدی ازلاتی کر لیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے نسخہ نوٹ کر لیں نسخہ بہت ہی اچھا اور سادہ اور آسان ہے نسخہ جو ہے یہ آپ نے لینا ہے آکر کرا لینا ہے آپ نے ایک تولہ تخم ریحان بہت ہی اچھی چیز ہے انشاءاللہ اس پر میں کوئی علیدہ سے بھی ویڈیو بنا دوں گا تخم ریحان آپ نے لینے ہیں آپ نے آٹھ تولہ اور آٹھ تولہ اس میں آپ جو ہے وہ چینی شامل کر لیں جو آکر کر رہا ہے یہ آپ نے ایک نمبر لینا ہے جو ایک نمبر ہے وہ مہنگا ہے وہ اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ مہنگا ہے جو دو نمبر آ رہے ہیں مارکٹ میں عام وہ بیس تیس روپے تولہ ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے جو اچھا ہے وہ دو سو ڈائیس روپے تولہ یا اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہوگا وہ اچھا ہے پہچان اس کی یہ ہے کہ جو اچھے والا ہے وہ اس کو آپ اگر زبان کے ساتھ لگائیں گے تو وہ فوراں زبان کو جو ہے نا ایک تلخی سی اور ساتھ خشکی سی محسوس کرے گا یعنی کہ زبان کو خشک کرے گا تیزی ہوگی اس میں تو آکر کرا لینے آپ نے ایک تولہ تخم رہان آپ نے لینے ہیں آٹھ تولہ اور چینی لینے ہیں شگر لینے ہیں آپ نے آٹھ تولہ تینوں چیزوں کو پورڈر کار لیں اچھی طرح پورڈر کار کر رکھ لیں ایک ماشا سے تین ماشا تک یہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اس کا رزلٹ ہے اگر دودھ گائے کا یا بکری کا ہوگا تو بہت ہی اچھا رزلٹ ہے قوت اباہ کو بڑھاتا ہے ازلاتی گودی تحریک پیدا کرتا ہے جسم میں پٹھوں کو طاقت دیتا ہے جسم جو سست ہوں جو کمزور جسم ہوں ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے شادی شدہ افراد کے لئے بہت ہی اچھی چیز ہے نسخہ بہت ہی اچھا ہے کمال کا نسخہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے بہت زیادہ نسخے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنا مزاج پہلے تشخیص کریں اگر آپ کا مزاج اسحابی ہے تو ازلاتی چیزیں کھائیں ازلاتی نسخہ جات استعمال کر لیں اگر ازلاتی مزاج ہے خشکی والا مزاج ہے تو غدی چیزیں گرمی والی چیزیں استعمال کریں آپ اگر گرمی والا مزاج ہے غدی مزاج ہے جس کو گرم خشک مزاج یا گرم جو گرم تر مزاج ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اسحاب کو آواز دیں اسحابی چیزیں کھالیں پانی والی رتوبت والی تری والی چیزیں استعمال کریں یہی سرکل ہے دماغ کے تحت جو ہے یہ اسحاب ہیں جو ازلات ہیں یہ کلبوں کلب کے تحت ہیں جو جسم میں پورے جسم میں غدد موجود ہیں غدود ہیں یہ جگر کے تحت ہیں یہ تین ہی مین انجن ہیں سمجھ لیں یہ پورے جسم کو کنٹرول کر رہے ہیں اور میدہ جو ہے جو آپ گزا کھائیں گے وہ ان تک پچھا دیتا ہے وہ پہلے گزا کو اپنے جسم میں جو میدہ میں اپنے اندر اس کو حضم کرتا ہے اس کو لبوب بناتا ہے اس کو بریق نالیوں کے ذریعے جو ہے وہ لیور کی طرف پنچھا دیتا ہے وہ وہاں جذب اس کو کرتا ہے اس کو پکاتا ہے پھر وہ جو ہے وہ ہارٹ کی طرف چلا جاتا ہے دل کی طرف دل سے سارے جسم میں پہنچ جاتی ہے خوراک جو ہے جو خون بن جاتا ہے تو اپنا مزاج کی تشکیز کریں یہ نسخہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے اصحابی احتلام بھی اگر ہو تو اس کے لئے بھی مفید ہے انشاءاللہ میدہ آپ کو نسخہ پسند آیا ہوگا اکرکرکہ مزاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ خوشگرم ہے آپ طبعی یونانی کی پرانی عدویات آئروبیدک عدویات جتنی پرانی آپ قوت کی عدویات ساری دیکھ لیں میرے پاس ڈیر کتابیں موجود ہیں ان میں سب میں اس کو جو ہے نہ ترجیح دی گئی ہے اس کا مزاج خوشگرم ہے بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن اگر کسی کا مزاج پہلے ہی خوشگرم ہو تو اس کو یہ نقصان دے گا تلخی دے گا جس کا پہلے ہی جو قلب و اضلات میں تیزی ہے اس کے لئے یہ مزر ہے امید ہے آپ کو نسخہ پسند آیا ہوگا کوئی سوال ہو تو کمنٹ بکس میں سوال کیا کریں دیکھیں میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آتا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور اس سے یہ ہوگا لائک ضرور کیا کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ چینل کی ریٹنگ بڑھے گی اور میرا دل خوش ہوتا پھر میں آپ اور منس سے ویڈیو لے کر آتا ہوں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا طبیب ہومی اور بلیس ڈاکٹر محمود مختار قادری کاموں کے گجنہ والا پاکستان اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ